بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ 35 صفات پر مشتمل ہے اور یہ فیصلہ تزادات ہی تزادات کا مجموعہ ہے کچھ تھوڑے تزادات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن most appropriate اگر کوئی بندہ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک قابل وکیل ہو سکتا ہے انہوں نے جو سب سے اہم بات کی ہے میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے عمران خان کا ایک بھونڈا ٹرائل کیا گیا ناظرین اکرام سلمان اکرم راجہ میرے فیورٹ وکیل ہیں حالانکہ یہ نواز شریف کے بیٹوں کے وکیل تھے جب پاناما کیس چلنا تھا مجھے اس پر اتراز تھا لیکن ان کی credibility اور capability پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ best وکیلوں میں سے ایک ہیں انہوں نے جو نکتے اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر عمران خان کی گرفتاری کا احوال ہے وہ بھی اگر وقت ملا تو رکھوں گا نیز جس طرح سے کل ان کو اٹک جیل لے کر گئے پھر جس طرح سے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا اس پر بھی بات ہوگی ناظرین اکرام سلمان اکرم راجہ نے جس طرح سے اس سارے کیس کو ڈیسیٹ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ 3 اگست 2023 کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نوٹس ایشو کرتی ہیں نیکسٹ ویک کے لیے اپلیکیشن جو عمران خان نے دائر کی تھی جس میں ٹرائل جج نے گواہ پیش کرنے کو ریفیوز کر دیا تھا یہ پیٹیشن اگلے ہفتے کے لیے لگا دی جاتی ہے لیکن اس دوران چیف جسٹس ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ آپ چار کو فائنل آرگومنٹ کر دیں جبکہ ابھی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ عمران خان کا حق دفاع بحال کرنا ہے انہیں دینا ہے حق یا نہیں دینا اور اس سے پہلے ہی عمران خان کو کنوکٹ کرنے کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ابسرڈ سیچویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ اس ججمنٹ میں کوئی فائنڈنگ ایسی نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی توفہ کم قیمت لگوا کے لیے ہے آپ کو پتا ہے یہ پوائنٹ پہلے سمجھ لیں کہ پندرہ ماہ سے جیو اور پیڈیم جماعتوں کے ترجمان جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے توفہ کی کم قیمت لگوا کے یہ پیسے لیے ہیں ان پینتی صفات میں نہ میں نے پڑا ہے اور نہ سلمان اکرم راجہ نے پڑا ہے کہ کہیں ایک جگہ بھی لکھا ہو کہ عمران خان نے توفہ کی قیمت کم لگا کے یہ توفے لیے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ایڈ کرتا چلوں پورے پینتی صفات میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان نے کوئی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچی ہے ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے تین گھر ہیں اور اس میں جو فرنیچر شیئر کیا ہوا ہے وہ پانچ لاکھ کا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ گھڑی سے معاملہ گھر کے فرنیچر تک آ چکا ہے تو میں فردر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑا سمجھا ہے گھڑی کا ذکر ہوتا ہے کہ ہیرے لگے ہوئے تھے گھڑی میں عمران خان نے کم قیمت لگوا کے یہ کیا خاص طور پر اس گھڑی کا ذکر ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں جو بھی فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ جو ہیرے لگے ہوئے گھڑی تھی وہ سستی بیچ دی گئی مہنگی بیچ دی گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نمبر ٹو صرف فیصلے میں لکھا ہے کہ جو گفت عمران خان نے توشہ خانہ سے دو کروڑ دس لاکھ میں خریدے تھے ان کو پانچ کروڑ اسی لاکھ میں بیچا لیکن یہ جو پانچ کروڑ اسی لاکھ ہیں یہ ان کی بینک سٹیٹ میں نظر نہیں آتا انہوں نے ٹیکس بھی دیا اور اس میں سے عمران خان نے ظاہر ہے پیسے بھی واپس ادا کیے تو وہ تو نہیں لکھا جا سکتا پھر عمران خان کو کیش میں یہ پیسے ملے دو کروڑ اسی لاکھ کیش میں ملا تین کروڑ عمران خان کو بینک میں ملا تو سارا تو بینک میں شو ہو ہی نہیں سکتا تھا فینینشل ڈیکریریشن ہے اس میں عمران خان نے دوہزار انیس بیس میں لکھا ہے اس کی فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ سترہ لاکھ روپے کے توفے عمران خان نے لیے لیکن ڈیکلیئر نہیں کیے عمران خان نے کہا کہ وہ پرسنل یوز کی چیزیں تھیں اور وہ میں نے آگے کسی کو گفٹ کر دی ہیں اور یہ فارم میں چونکہ نہیں لکھا کیونکہ ان کے پاس تیس جون دوہزار بیس کو یہ چیزیں تھی نہیں یہ ایڈوائس عمران خان کو ان کے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے دی تھی یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے تو میرے ٹیکس کنسلٹنٹ نے بتایا تھا جس نے فارم فیل کیے تھے کہ کیونکہ آپ نے توفے دے دیئے ہیں اب آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان چاہتے تھے کہ ان کا ٹیکس کنسلٹنٹ عدالت میں آکے یہ بیان دے کہ جی ہاں میں نے ایڈوائس کیا تھا کیونکہ یہ یہ وجوہات ہیں وہ وٹنس بن سکتا تھا اس کو وٹنس بننے کی اجازت عدالت نے نہیں دی اس کے بعد دوہزار بیس اکیس کے گوشواروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پانچ توفے لیے ان کی قیمت بلکل ٹھیک فارم میں لگائی اور وہ قیمتی اشیاء کے خانے میں لکھ دیئے ججمنٹ کہتی ہے کہ اس کی سیپریٹ لسٹنگ ہونے چاہیے تھی یہی ججمنٹ کہہ رہی ہے یعنی قیمتی اشیاء کا خانہ جو عمران خان نے اس میں لکھ دیا اس کی بجائے سیپریٹ ان کی لسٹنگ ہونی چاہیے تھی یعنی ایک ایک چیز کا علیدہ علیدہ لکھتے کہ یہ میں نے فار ایگزمپل کوئی گھڑی لی ہے کوئی کاف لنک لی ہے یعنی ایک ایک چیز علیدہ لکھنی چاہیے تھی یہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ ڈیکلیئر صحیح کیا ہے اماؤنٹ بھی صحیح بتائی ہے لیکن ایک ایک چیز الگ الگ نہیں لکھی اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں یعنی تین سال کے جو اساسے اس کیس میں دیکھے گئے ہیں کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان نے کوئی پیسوں کا ہیر پھر کیا ہے کرپشن یہی ہوتی ہے نا کہ پیسوں کا ہیر پھر کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو فارم بی ہے وہاں پہ چیزوں کے نام نہیں لکھے ہوئے یا عمران خان نے کسی کو توفہ دے دیا ہے تو تب بھی انہیں لکھنا چاہیے تھا ان چیزوں کا بس یہ کرپٹ پریکٹسز کہا جا رہا ہے وہ عمران خان جو دو گھنٹے کی اگر ٹی وی پر ٹیلی تھون کرتا ہے تو عرب ہا عرب روپیہ لوگ اسے دے دیتے ہیں اس پہ ایک سال میں صرف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سترہ لاکھ روپے کی چیزیں جو اس نے لی ہیں وہ اس نے آگے کسی کو توفہ دے دی وہ چیزیں فارم میں شو نہیں کی یہ لکھنی ضروری تھی کیا یہ کرپٹ پریکٹس ہے آپ مجھے بتائیں کیا یہ کرپشن ہے سترہ لاکھ روپے کی کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے شروع ہوا تھا کہ گھڑی دو عرب روپے کی ہے دس عرب روپے کی ہے اب بعد سترہ لاکھ پر آ گئی ہے اور جو آخری سال ہے اس میں جو بھی عمران خان نے چیزیں لیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے چیزوں کے نام نہیں لکھے صرف ویلیویبل آئٹم کے طور پر ڈیکلیئر کی ہیں تو یہ کرپٹ پریکٹس کہہ دیا گیا ہے اس کو عمران خان چیزوں کی ویلیو کریکٹ بتا رہے ہیں پھر کرپٹ پریکٹس کیسے ہو گیا یہ کوئی مجھے بتا دے کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اس نے بیچیں اس کی رسید ساتھ نہیں لگائی آٹ آف ٹائم کی رسیدیں تو طلعت حسین نے بھی اپنے ٹویٹر پر شیئر کی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ کیسا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ نے اگر آپ کے نالج میں کوئی چیز آ جائے تو آپ نے اس پر پروسیڈنگز کرنی ہوتی ہیں ایک سو بیس دن کے اندر اندر یہاں پہ عمران خان کا دوہزار اٹھارہ انیس کا ریکارڈ بھی دیکھا گیا دوہزار بیس ہی کس کا بھی ریکارڈ دیکھا گیا یعنی ایک سو بیس دن کے بعد یہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا یہ قانون ہے اس معاملے میں بھی یہ قابل سماعت نہیں بنتا اور پھر یہ کلاسک مسٹ ٹرائل ہے سلمان اکرم راجہ بول چکے ہیں کہ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کہیں اور سے یہ فیصلے کروائے گئے ہیں بتایا جا چکا ہے سب کو پتہ ہے یہ ہونا ہی ہونا تھا لیکن انہوں نے تینوں سالوں کا کہا ہے کہ اس میں کرپٹ پریکٹس کیسے ثابت ہوتی ہے یا تو کوئی پیسہ چھپایا گیا ہوتا یا وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر دیا گیا ہوتا ذرا سمجھیں اس سیچویشن کو صرف کہا جا رہا ہے کہ آپ نے چیزوں کے نام کیوں نہیں لکھے اور آپ نے جس کو بیچا اس کا نام کیوں نہیں لکھا اور آپ نے جس کو توفہ دیا اس کا نام نہیں لکھا اس لئے آپ نے کرپشن کر دیا امیجن کریں سترہ لاکھ روپے کی چیز پہ ایک بندے کو آپ کہیں کہ اس نے کرپشن کر دیا ہے سترہ لاکھ روپے کی چیز پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے آپ نے جو توفہ دیا اس کا نام نہیں لکھا بندے کا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کیس کی اصل حیثیت اور اوقات کیا ہے اور کس طرح سے عوام الناس کو پاگل بنانے کے لئے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوا مجھے یقین ہے کہ اس پر فیر ٹرائل اگر کیا جاتا ہے اور اب بھی اگر کسی اچھے جج کے سامنے یہ کیس جاتا ہے تو یہ ایک دن بھی ٹھہر نہیں سکتا لیکن ظاہر ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی اور آگے جج جو ہے وہ آمیر فاروق بیٹھا ہوا ہے جس کے پہلے ہی طاقتوروں کے ساتھ سر میچ ہو چکی ہیں اس لئے وہ پوری طرح سے کوشش کرے گا کہ اس کیس کو مزید ڈیلے کیا جائے اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے اگر کسی بھی طریقے سے عمران خان سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں یہ کیس ایک دن بھی ٹھہر نہیں سکتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا